اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکاس کرنے والے ہیں تھرمل انرجی کے کچھ ٹاپکس ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپک ہے سب سے پہلے میرے پاس ہے ہیٹ ہیٹ کیا ہوتی ہے دی ٹوٹل کائنائٹک انرجی آف مالیکیول آف سبسٹنس ٹوٹل کائنائٹک انرجی آف مالیکیول آف سبسٹنس کسی سبسٹنس کے مالیکیول کی ٹوٹل جو کائنائٹک انرجی ہوگی اس کو ہم ہیٹ کہیں گے اگر آپ سنسیشن نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے پاس دوسری اس کی ڈیفنیشن یہ ہوتی ہے کی دی ہوتنس آف باڈی is known as heat تیسری ڈیفنیشن یہ ہمارے پاس heat is thermal energy thermal energy which transfer from hotter to colder body hotter to colder body heat ہمارے پاس کیا ہے ایک thermal energy ہے جو کہ transfer ہوتی ہے hotter body to colder body اب اس کی explanation میں ہم کیا لکھیں گے explanation دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس heat always flow from hot body to cold body the flow of heat from cold body to hot body is possible only with expenditure of energy now let us consider we take a piece of ice in vessel and keep it at room temperature ہمارے پاس ایک کیا چیز ہے میرے پاس piece of ice ہے جس کو میں میں نے room temperature پر رکھ دیا ہے کسی کسی برتن میں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب room temperature پر ہے تو کیا ہوگا room temperature جو ہوگا اس temperature سے اس piece of ice کے temperature سے تو بڑا زیادہ ہوگا نا کیوں کیونکہ یہ جو ice ہوتی ہے ہمارے پاس zero degree پر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جب ہم اسے room temperature پر رکھیں گے تو ہمارے room کا کتنا temperature ہوگا 37 to 38 اور 32 32 آپ ہوگا اور 40 50 سے نیچے ہوگا اب جب اس temperature پر ہم کسی چیز کو رکھیں گے تو ہمارے پاس یہ پگل جائے گی برف پگل جائے گی اور پانی بن جائے گا کیوں پانی بنے گا کیونکہ ہم نے definition کا رکھے اوپر جو thermal energy ہے وہ transfer ہو رہی ہے harder to colder اب جو ہمارا room ہے وہ ہمارا hotter ہے room is hotter room ہمارا hotter ہے تو کیا ہوگا ہماری جو energy ہے heat energy ہے وہ اس hard body سے cold body میں transfer ہو جائے گی cold body میں جب transfer ہوگی تو میرا جو پانی ہے جو ہماری برف ہے وہ پگل جائے گی کیونکہ ہماری heart جو molecules ہیں وہ vibrate ہو کر ice molecules کو vibrate کریں گے تو میرے پاس یہ ice پانی بننا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری کیا روم ٹیمپریچر آف وارٹ بکم سیم ان دس وی ترمال اکولیبریم از اسٹیبلش بیٹوین سیسٹم اینڈ سراؤنی اب دوسری بار جو آپ کے سامنے آگئی ہے وہ ہے تھرمال اکولیبریم تھرمال اکولیبریم کیا چیز ہوتی ہے تھرمال اکولیبریم جب ہم پڑھتے تھرمال اکولیبریم میں یہ ہوتا ہے جب آپ نے روم میں آپ نے برف کا ٹکڑا تو رکھ دیا اور یہی برف کا ٹکڑا کیا ہو گیا پانی بن گیا یہی برف کا ٹکڑا کس چیز میں چینج ہو گیا وارٹر میں جب یہ وارٹر میں چینج ہو جائے گا تو اب وارٹر اور وارٹر کا ٹیمپریچر جو ہو جائے گا وہ سیم ہو گا جب یہ دونوں کا ٹیمپریچر سیم ہو گیا تو میں کیا کہوں گا کہ میرے پاس تھرمال اکولیبریم اسٹیبلش ہو گیا اسٹیبلش تھرمال اکولیبریم اسٹیبلش کس وقت اسٹیبلش ہوا جب میرے پاس روم کا ٹیمپریچر اور وارٹر کا ٹیمپریچر ایکول ہو گیا اس وقت میں کیا کہوں گا کہ میرے پاس تھرمال اکولیبریم اسٹیبلش ہو گیا اب میرے پاس جو اس کا یونٹ ہے اس کا یونٹ سب سے پہلے تھام جب میں نے اس کی بات کر دی کہ میرے پاس کائنائٹک انرجی ہے جو یونٹ کیا آ جائے گا یونٹ انرجی بلا آ جائے گا یونٹ ٹھیک ہے تو اس کا یونٹ جول ہو گیا ایک یونٹ جول ہو گیا دوسرا یونٹ اس کا کیلوریز ہوتا ہے کیلوریز دو یونٹ ہم اس کے یوز کرتے ہیں کیلوریز دوسرا جول اب آگے تھوڑا چلتے ہیں اس کے آگے میرے پاس تین اس کے ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر کو لابنے کے لئے ٹیمپریچر کیا ہے اب ٹیمپریچر وٹ اس ٹیمپریچر 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 is degree of the measure of degree of hardness or coldness the measure of degree of hardness or coldness is is called temperature temperature میرے پاس کیا چیز ہے میرے of degree of hardness or coldness is called temperature جب ہم ہم نے ڈیفنیشن کر لی temperature کے ہمارے پاس scales ہونا چاہیے اس کا unit ہونا چاہیے اب اس کے unit کیا ہیں units پہلا پہلا units ہیں میرے پاس Fahrenheit Kelvin and centigrade یا Celsius تین اس کے scales ہیں جب ہم بات کرتے ہیں Fahrenheit کی تو ہمارے پاس ایک ice point ہوتا ہے اس کا ice point جو ہوتا ہے 32 degree centigrade ہوتا ہے 32 degree Fahrenheit sorry boiling point 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 اس کا کتنا ہوگا اس کا boiling point ہوگا اپنا 212 degree اور جو divided کتنے parts ہیں اس کے degree کے parts کتنے ہیں parts ہم اسے divide کر لیتے ہیں 180 parts میں اب دوسرا میرے پاس ہے centigrade میرے پاس zero degree ice point ہے اور 100 degree اس کا boiling point ہے اور اسے میں نے 100 parts میں تقسیم کیا ہے تیسرا میرے پاس ہے kelvin kelvin کو کتنے parts میں تقسیم کیا اور اس کا 273 degree جو ہے اس کا ice point ہے 373 degree boiling point ہے اور اسے میں 100 parts میں تقسیم کیا ہے یہ میرے پاس 3 scales ہوں کے کس چیز کے temperature کے temperature دوبارہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں temperature میرے پاٹنس اور کوڈلیس آب بار ڈیس کارڈ temperature کیس کتنے ہیں فیرن ہیٹ کیلون ان سنٹی گریٹ ان میں سے پہلا سب سے پہلا ہے ice point boiling point اور اس کے ہم نے parts کتنے بنائے ہیں فیرن ہائٹ کے لیے آپ نے 32 degree جو لیا ہے وہ آپ کا چیز ہے ice point ہے 212 boiling point x و c parts ہیں اسی طرح دو جو لکھے ہوئے ان کے بھی آپ پڑھ لیں تھوڑا آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے میرے پاس اس کے بعد میرے پاس thermometry thermometry and thermo metric property thermometry and thermometric property یہ دو چیز thermometry کیا ہے میرے پاس thermometry is a branch of physics in which we deal with the measurement of temperature کون سی ایک branch ہے physics کی ٹھیک ہے کیا چیز ہے برانچ ہے اس میں ہم کیا deal کرتے ہیں deal with measurement of temperature thermometer 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 پراپرٹی کیا ہے ہمارے پاس thermometer پراپرٹی ایک material کی کیا پراپرٹی ہو کہ ہم اسے thermometer میں use کریں وہ ہمارے پاس پراپرٹی ہے expansion کی پراپرٹی اب جب پہلے اس چیز کا volume یہ تھا جب میں نے اس چیز کو heat دی یہ دنے کے بعد یہ ہو گیا تو یہ پراپرٹی میں اس چیز میں use کروں گا thermometer میں use کروں گا اور جب thermometer میں use کروں گا اسی پراپرٹی کی مدد سے میں ناب سکتا ہوں کہ اب کتنا temperature ہے اب کتنا ہے اب کتنا ہے میرے پاس یہ bulb ہوتا ہے بالب میں کیا use کرتا ہوں میں use کر لیتا ہوں alcohol یا mercury mercury یا alcohol use لگے اس کی stem لگی ہوتی stem میں یہ اوپر چلا جاتا ہے جب جب اس کا temperature increase ہوگا تو یہی میں alcohol یا mercury یہاں پر use کروں گا اور ان کی thermometer property یہ ہوگی کہ expand ہو رہی ہے expansion ان کی thermometer thermometer property ہے اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ heat capacity کیا ہے ہمارے پاس heat capacity heat capacity capacity پاس the amount of heat required for substance to rise its temperature through 1 degree centigrade کیا چیز ہے the amount of heat require for substance to rise its temperature through 1 degree centigrade Fahrenheit or Kelvin مجھے کتنی amount of heat ضرورت ہے کہ کسی چیز کا temperature 1 degree centigrade تک 1 Fahrenheit تک یا 1 Kelvin تک بڑھا دو اور جو اس کا formula use کرتے ہم c 0 is equal to d q over dt اب میرے پاس d q جو change in heat ہے تو change in thermal energy ہے تو میں اس کا unit jool لگ آ ھو نیچے dt کا جو dt ہے میرے پاس change in temperature ہے تو اس کا unit میں کیا لگ اتا ہوں centigrade لگ اتا ہوں اور میں jool جا Fahrenheit and jool over Kelvin تو یہ کیا ہو گئے اس کے میرے پاس units ہو گئے and that is its formula کیا تھا ہیٹ کپیسٹی کی پہلے ہم نے ہیٹ کپیسٹی کی بات کی ہے تو ہم نے کہا ہمیں کتنی ہیٹ ضرورت ہے کہ ہم کسی سبسٹنس کا temperature ایک دیگری تک بڑھا دیں اب جب میں بات کروں گا تو میں سبسٹنس کی ساتھ ایک کلوگرام کا لفظ ضرور ایڈ کروں گا اب میں یہ ایڈ کروں گا کہ مجھے ایک کلوگرام کی سبسٹنس کے لئے کتنی ہیٹ ریکوائر ہے کہ میں اس کا ٹیمپریچر ایک دیگری سنٹیگری تک بڑھا دوں دی مونٹ آف آف ایڈ ریکوائر فار سبسٹنس آف وان کلوگرام تو انکریز اس ٹیمپریچر تو وان ڈیگری سنٹیگری ٹھیک تو اب جب میں نے بات کی تو میں نے سبسٹنس کے ساتھ ایک کلوگرام ایڈ کیا اور میں نے کیا کہا کہ اب مجھے کتنی ہیٹ ریکوائر ہے کہ ایک کلوگرام کے سبسٹنس کے ٹیمپریچر ایک ڈیگری سنٹیگری تک بڑھا ایک ایک ڈیگری سنٹیگری اس کالڈ سپسفک ہیٹ کپیسٹی اب جب سپسفک ہیٹ کپیسٹی ہے تو اس کے لئے فرمولا تھوڑا سا چینج ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ماس اس میں ایڈ کیا ہے پچھلی بار تو ماس نہیں تھا پچھلی بار میرے پاس سی نیٹ پچھلی سی نیٹ کی ویلی پٹ کریں ڈی کی اوبر ڈی ٹی ڈاٹ ایم ٹھیک اب یونٹ بنائیں ان کے جور جور کے ساتھ پر کیلون ڈاٹ ڈاٹ کیا آجائے گا کلو کرام اس کا یونٹ آگئے ٹھیک یہ ہمارے پاس سپسفک ہیٹ کپیسٹی ہو گئی اگر ہم آگے چال کر مولر ہیٹ کپیسٹی کی بات کرنا چاہتے ہیں مولر ہیٹ کپیسٹی مولر ہیٹ کپیسٹی 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 مولر مولر اگر ڈاٹ کپیسٹی مولر مولر کپیسٹی کپیسٹی مولر مولر to increase to increase the temperature of substance of one mole up to one degree centigrade is called molar heat capacity اب مجھے کتنی heat required ہے کہ میں ایک mole کے لئے اس کا temperature ایک دگری centigrade تک بڑھا دوں اب میرے پاس جو فرمولا اس کا بنے گیا cm is equal to c over n اب آپ اس میں put کر دیں value of c کیا ہے ہمارے پاس c not dq over dt ڈا ٹن یہ میرے پاس دھمولا آگیا ہے کسی اس کا molar heat capacity n آپ کو کیا show کر رہا ہے n آپ کا show کر رہا ہے mole کو اور جہاں پر اس کا unit کیا بن جائے گا میرے پاس اوپر تو جول آگیا ٹھیک ہے نیچے dt kelvin ڈاٹ n کا mole یہ آپ کا unit آگا ہے ٹھیک یہ آپ کے پاس کیا بن گئی molar heat capacity اچھا اگر میں molar heat capacity دیکھنا چاہتا ہوں molar heat capacity add constant volume molar add constant volume اب the amount of heat required to rise the temperature of one mol of substance to one degree centigrade at constant volume is known as molar heat capacity at constant volume اب میں نے بات وہی ہے بات ساری وہی ہے اس بات میں میں نے کیا کہا ہے جب میں نے up to one degree centigrade کہہ دیا one degree centigrade کے بعد کہوں گا when the volume of mole is constant یا volume is constant then اس کے بعد جب بات کر لوں گا اب آتے ہیں molar heat capacity at constant volume اب اگر میں constant volume رکھتا ہوں heat کو بڑھا دیتا ہوں اور heat میری temperature بڑھا دیتی ہے one degree centigrade تک اسی mole کا تو میرا کیا ہوگا molar heat capacity at constant volume ہوگا definition پر آ جاتے ہیں the amount of heat required to rise to raise to raise temperature of substance of one mole when the volume is constant up to one degree centigrade is called molar heat capacity add constant constant volume اب بعد وہی ہے اس میں میں نے صرف لفظ ایڈ کر دیا کہ constant add constant volume اب میرا جو معلوم ہے وہ constant ہے اور اس معلوم پر میں نے ایک مول half substance کا temperature ایک ڈیگری سنٹری رہت اب بڑھا دیا ہے اب اگر میں اس کا فرمولہ بنانا چاہتا ہوں del q is directly proportional to n del t آگیا میرے پاس اور del q is directly proportional to sorry del q is equal to cv in del t اب اگر آپ cv cv کو ایک سائٹ پر نکالیں تو آپ کے پاس کیا بننے گا cv is equal to del q over n del t اب آپ کا یہ جو یہ جو چیز ہے آپ کی مولر cv is آپ کا cv جو ہے cv is constant volume cv is constant and is known as molar specific heat at constant volume ایک constant ہے اور اسے ہم کہیں گے molar heat capacity ہے کسی جیسے کی constant volume ہوتا ہے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس topic ہے بڑھاتے ہیں اس کے بعد میرے پاس آجاتا ہے latent heat capacity latent heat sorry latent heat latent heat کتنی ہوتی ہے latent heat کیا ہوتی ہے اب پہلے آپ کو latent heat سے پہلے face کا پتا ہونا چاہیے face change face change کیا ہے میرے پاس solid سے liquid liquid سے gas کوئی چیز change ہو رہی ہے اس کو میں کیا کہوں گا face change کہوں گا face change کا مجھے پتا چل گیا اب solid سے liquid جانے کے لیے اور liquid سے gas جانے کے لیے کوئی heat تو ضرورت ہوگی نا اسی heat کو latent heat کہتے ہیں latent heat is the heat need require for substance to change its phase جو phase change کرنے کے لیے مجھے heat require ہوگی اسے میں latent heat کہوں گا اب latent heat میں میرے پاس کیا آ جاتی ہے latent heat of fusion and latent heat of vaporization جب میں بات کرتا ہوں latent heat of fusion کی تو مجھے پتا ہے کہ جب fusion ہوگی تو کیا ہوتا ہے کہ solid سے جب کوئی چیز liquid میں liquid کی فارب میں change ہو رہی ہو تو اسے میں fusion کہوں گا ٹھیک ہے the amount of heat heat require for substance to change to change its phase from solid to liquid اب the amount of heat require for substance to change its phase from solid to liquid solid سے liquid phase change کرنے کے لیے جو ہمیں heat require ہوگی اسے میں latent heat of fusion کہوں گا اگر میں بات کرنا چاہتا ہوں latent heat of vaporization کی the amount of heat require for substance to change its phase from from liquid to gas اب اگر میں phase change کرنا چاہتا ہوں liquid میرے پاس پڑی ہے ٹھیک ہے liquid سے میں gas بنانا چاہتا ہوں تو میں heat کچھ لگاؤں گا اور وہ heat کیا ہوگی وہ heat ہوگی latent heat ویپرازیشن اور جب اس وقت میں heat لگاؤں گا اور میرے کوئی چیز solid سے liquid میں change ہو رہی ہوگی تو میرے پاس کیا ہوگی latent heat fusion ہوگی اور جہاں latent heat vaporization ہوگی دو باتیں ہیں کہ جب phase change ہوگا solid to liquid تو کیا میں جوز کروں گا latent heat fusion اور جب phase change ہوگا liquid سے gas تو میں کون heat choose کروں go vaporization کی heat جوز کروں گا اب میرے پاس thermal energy کے transform ہونے کے تین میرے پاس forms ہیں thermal energy transformation یا آپ اسے heat transformation کہہ سکتے اس کے تین main form ہے conduction convection and radiation conduction کہاں پر occur ہوتی ہے in solids occurs in solids میں occur ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈیو ٹو vibration of molecules from their own places یہاں پر ان کے molecules جو ہوتے ہیں اپنی جگہ پر کیا کرتے ہیں vibrate ہوتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے heat energy transfer ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اور اس heat energy کو میں کیا کہتا ہوں کنڈکشن کہتا ہوں اس کی example آپ لے سکتے ہیں جب آپ اس کی example لیں تو آپ ایک flame لے لیں flame ٹھیک ہے flame پر آپ کیا کریں ایک راڈ پکڑ لیں ٹھیک ہے راڈ کی ایک end کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیں دوسری end سے آپ اسے نیچے سے آگ لگانا شروع کر دیں اب جو اس کے اندر جو molecules ہوں گے ٹھیک ہے یہ molecule vibrate ہوگا دوسرے molecule کو لگے گا دوسرا molecule vibrate ہوگا اگلے کو لگے گا اور اسی طرح vibrate کی وجہ سے اس کی جو heat energy وہ آخر تک transfer ہو جائے گی اور جہاں سے جہاں تک ہمیں جلنا اور آگ محسوس ہوگی یہاں پر آخر پر تو یہ جو transfer تھی heat وہ میرے پاس کیا تھی conduction تھی اور کس چیز کی وجہ چیز کی انچہ میٹل کی آپ اسے جہاں سے پکڑ لیں اور جب پکڑیں گے پھوڑی دیر بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ اس چیز والی گرمی بہت تک آگئی ہے کس چیز کی وجہ سے ہوگی conduction میں مائی کی اپنی جگہ پر vibrate ہوں گے اور دوسرے کو لگ آخر آخر کار آخر والی جو کون آئے اس کا گرم ہو جائے گا آپ کو حسوس ہوگا جب میں convection کی بات کرتا ہوں convection کی بات کرنے کے لئے مجھے liquid یا gases کی سرورت ہوتی کیونکہ یہ جو heat transformation ہوتی ہے یہ ہوتی ہے due to motion of حمالی کی molecules from one point to other ایک پوائنٹ سے جب دوسرے پوائنٹ پر motion of molecule ہوتا ہے تو اس وقت جو انرجی کا flow ہوتا ہے اس انرجی کے flow پر ہم کیا کہتے ہیں convection کہتے ہیں اب اگر میرے پاس ایک جار ہے اور اس میں پانی ہے ٹھیک ہے تو میں اسے heat دوں گا نیچے سے heat تو دے دی میں اب اس جار میں میں کیا ڈال دیا ہے اس جار میں میں ڈال دیا پوٹاشیم پر مگنیٹس پوٹاشیم پر مگنیٹس اس جار میں میں مگنیٹس ڈال دیا میں کیا کروں گا اس جار کا میں یہ کروں گا کہ اس جار پر پوٹاشیم مگنیٹس ڈال کر میں اس نیچے سے heat دوں گا جب heat دوں گا مجھے streak of کیا پروڈیوس ہوگا streak of color پروڈیوس ہوگا streak of color کی لکیر پروڈیوس ہوگی اوپر جاتی ہوئی اب یہ اوپر جاتی ہوئی نظر کیوں آئے کیونکہ جب جو molecule نیچے ٹھہرا ہوگا جب اسے heat لگے گی تو molecule اگر اس پار میں تھا تو اس پار میں ہو گیا یعنی کہ expand ہو گیا جب expand ہو گا اس کا volume increase ہوگا زہری سی بات ہے density دنسٹی میں ہم کیا دیکھتے ہیں density equal to mass per unit volume اب volume اس کی increase ہوگئی density decrease ہوگئی اب اس کی density جو نیچے والا molecule تھا بڑا ہوگئی اس کی density increase ہوگئی یہ اوپر جلا گیا اوپر زیادہ density والا نیچے آگیا اس طرح یہ اوپر اور نیچے چلتے رہتے ہمار ریکیوٹ اور ہیٹ کا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور اس کیس کو ہم کیا کہتے ہیں connection کہتے ہیں اگر میں بات کرتا ہوں radiation کی radiation میں کیا ہوتا ہے کہ sun سے جو سورج سے ہم تک energy آ رہی ہے کس چیز کی فار میں آ رہی ہے radiation کی مدد سے آ رہی ہے ہم تک energy radiation کی مدد سے پہنچ رہی ہے اور جہاں پر there is no need of material medium اب یہاں پر material medium کی ہمیں ضرور نہیں ہوتی کہ ہم ہمارے تک ہیٹ پہنچ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا radiation کی example ہو گئی کہ sun سے زمین تک energy پہنچ رہی ہے اگر آپ green house effect کی بات کرتے ہیں green house effect کی تو green house effect میں کیا ہوتا ہے کہ شیشے کے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں شیشے کے بنے ہوئے بڑے کمرے ہوتے ہیں جن میں کیا کرتے ہیں لوگ سبزیاں اور پودے اگا دیتے ہیں سبزیاں اور پودے اگا دیتے ہیں گرین house effect کیوں یہاں پر use کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ ملے پودوں کو زیادہ جلدی بڑے ہو سردیوں کے موسم میں ہیٹ کم ملتی ہے تو اس لئے یہ use کیا جاتے ہیں اگر میں بات کروں آپ کو گرین house effect کیا ہے تو گرین house effect ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے کمرے میں جب میری سورج سے اوپر سے یہ آئے گی ریڈییشن اس کے اندر ایک بار داخل ہو گئے جب یہ ریڈیشن آتی ہیں تو ان کی جو ویولیند ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لیس اب جب یہ اس کے اس کی ویولیند جو ہوتی ہے وہ انکریز ہو چکی ہوتی ہے اب ان کی جو ویولیند ہے وہ زیادہ ہو گئی اب جب زیادہ ہو گئی تو جو اوپر شیشہ ہمیں یوز کیا ہوتا ہے اس طرح کا یوز کرتے ہیں کہ یہ جو بڑی ویولیند والی ریڈیشن باہر نکلنا چاہتی ہے تو اسے یہ بلاک کر دیتی ہے اب جب بلاک کر دے گی تو یہ پورا شیشہ پر لگے گی پھر واپس آئے گی پھر شیشہ پر لگے گی پھر واپس آئے گی اس طرح ہوتا رہتا ہے اور یہ ہمارا جو کمرہ ہے جا کیا کہ سکتے اسے یہ بہت گرم ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کی وجہ سے گرمی محسوس ہوتی ہے اور یہ اس میں پودے اچھی طرح پر گریش پاتے ہیں اگر میں بات کروں اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ پریشن کی یہ آخری ٹپک آج کا تو اپریشن دیکھ لیتے ہوں اپریشن 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 کیا ہوتا آپ کے پاس اپریشن آپ کے پاس ایسا پراس ہے جس میں آپ کا جو پانی ہے آپ کا واتر ہے جو آپ کا لیکوڈ ہے وہ کس پار میں چینج ہو رہا ہوتا ہے گیس پار میں چینج ہو رہا ہوتا ہے ویڈاوٹ ویڈاوٹ انکریز ان ٹیمپریچر ویڈاوٹ انکریز ان این ٹیمپریچر کوئی چیز اگر لیکوڈ سے گیس پار میں چینج ہو رہی ہو تو اسے ہم اپریشن کہتے ہیں اب اپریشن کازز کولنگ جب پڑتے ہیں اپریشن کازز کولنگ ہم کیا پڑتے ہیں کہ جب اپریشن ہو رہے ہیں مالیکیول جب لیکوڈ سے گیس پار میں چینج ہو رہے ہیں تو ہمیں کولنگ کیوں کیا ہوتی ہے کہ کولنگ محسوس کیوں ہوتی ہے اب آپ کے پاس یہ مالیکیول ہے میرے پاس پر ایک ایک دس مالیکیول لے لیتا ہوں اور ان مالیکیول کی زیادہ کائنیٹک انرجی ابقیہ کرے گا زیادہ موو کرے گا اور جب زیادہ موو کرے گا تو انٹر مالیکیولر فورسز کو انٹر مالیکیولر فورسز کو اور کم کر دے گا تو یہ اس سے بان توڑ دے گا اور اوپر ہو جائے گا جس کی زیادہ کائنیٹک انرجی ہوگی اور پیچھے جو رہ جائیں گے وہ کم کائنیٹک انرجی والے ملکیون ہوں گے اور جب ہمارے پاس کم کائنیٹک انرجی والے ملکیون رہ گئے تو ہمیں تھندہ محسوس ہوتی ہے اور ہمارے جسم پر ایسے لگتا ہے کہ تھندہ لگ رہی ہو جب ہیٹ کی دیفنیشن کرتے ہیں تو ہیٹ کی کیا ہوتی ہے ہیٹ ہے اس ٹوٹل کائنیٹک انرجی جب ٹوٹل کائنیٹک انرجی ہے تو اس کی بھی ٹوٹل ہوگی جب یہ ٹوٹل کائنیٹک اور انرجی والے اگر اوپر اٹھ گیا تو نیچے کم کائنیٹک انرجی والے رہ گیا اور جس کی کم کائنیٹک انرجی ہوگی اس کی کم ٹیمپریچر ہوگا اس میں کم ہیٹ ہوگی اس لئے ہمیں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے ہیٹ ہمیں محسوس ہوتی ہے اپنے جسم پر اگر ایوپریشن نہ ہوئی ہو اگر ایوپریشن ہو جاتی ہے ملکیون بارٹر سے گیس پار میں چینج ہو جاتے ہیں تو زیادہ انرجی والے ہوں گے ظاہر سی بات ہے جن پر زیادہ ٹیمپریچر ہوگا اور کم ٹیمپریچر والے ہمارے جسم پر رہیں گے جب کم ٹیمپریچر والے ہمارے جسم پر رہیں گے تو ہمیں چاہ محسوس ہوگی ٹھنڈ محسوس ہوگی اگر میں وائلنگ کی بات کرنا چاہتا ہوں وائلنگ اور ایوپریشن میں کیا فارک ہے وائلنگ آپ کا ہیوئی چیز لیکوٹ سے گیس میں چینج ہونا ہے اور جب لیکوٹ سے گیس میں چینج ہوگا لے رہا ہوں تو وائلنگ کے لیے مجھے کیا کتنا ٹیمپریچر ضرورت ہے ہنڈر ڈگری سنٹیگریٹ ٹھیک ہے کتنا ٹیمپریچر دوں گا پھر جب وائلنگ ہوگا اگر میرا پانی اگر میرا کوئی لیکوٹ گیس میں چینج ہو رہا ہے کسی بھی ٹیمپریچر گیون کے بغیر تو وہ میرا پاس ایوپریشن ہوگا تینکیو فار وائچنگ اس ویڈیو پلیس سبسکرائب آور چینل اور بس یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جنرل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ چاہیں گے کہ ہم اس کے پرابلم سام کریں اس چپٹر کے تو آپ ہمیں کامرس میں ضرور بتائیں تینکیو